ڈسکلیمر یہی ہے کہ اس ویڈیو کا کوئی ڈسکلیمر نہیں ہے ویسے بولے یار آپ کو اچھا لگتے تو اس لیے آج کی ویڈیو ایک Q&A ویڈیو ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیس رویل ویڈیو بھی ہو مطلب ہو سکتا ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر فیس رویل کر دیا ہو یعنی یہ بتا دوں کہ فیس رویل کب کروں گا میں نے فیس بک پر پوسٹ کی تھی کہ اگلی ویڈیو Q&A ویڈیو ہوگی اور جس جس نے جو جو کوششن پوچھنے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ لو تو جو آپ نے سوال پوچھی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کے جواب دوں گا سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کہاں سے ہو اور ایج کی ہے آپ کی یار میں ڈسٹرک گجرات سی ہوں اور جو سیٹی ہے وہ اسے میں ڈسکلوز نہیں کروں گا اور میری ایج جو ہے وہ ٹونٹی فائف یئرز ہے ویڈی پرپس آف یور لائف یار میری زنگی کا کوئی حاصل پرپس ہے نہیں ہے میں نے ایک بڑا یوٹیوبر بننا ہے ایک برینڈ لانچ کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آنا بھائیس ان کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ ان بھائیس آپ کے کمنٹ کے نیچے کسی نے ریپلائی کیا ہوئے کہ جا جا تجھے بڑا ریپلائی کرنا ہے ابے یار کیوں ریپلائی نہیں کرنا مطلب اتنا ٹائم نکال کے اگلے بندے نے میری پوسٹ کے نیچے کمنٹ کیا تو ریپلائی کیوں نہیں کریں گے لائک کسی طرح جب میں فیس بک پر سٹوریز لگاتا ہوں میڈ نائٹ کے آؤ باتیں کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو جب میں ریپلائی کرتا ہوں تو ان کا جو رییکشن ہوتا ہے وہ بڑا سٹرینج ہوتا ہے یار بھائی مجھے آپ نے ریپلائی کیا لائک رییکشن ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں کوئی پتا نہیں کیا ہی چیز ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے we all are human میں بھی آپ کی طرح کے انسان ہی ہوں وہ الگ بات ہے کہ میرے گھر والوں کو میں انسان لگتا نہیں اگر آپ کو ڈیر کے طور پر کسی ٹک ٹاکر کو چومی دینی پڑ جائے ابے یار بھائی ہم چومیاں دینے والوں میں سے نہیں ہیں سمجھ رہے ہو ایک دفعہ ایک بندے نے فیس ریویل کیا تھا تو اس کے فالورز کم ہو گئے تھے آپ سے ہمیں اچھی امیدیں ہیں یار میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں لائک سنیپ چیٹ کے بہت سے فیلٹرز لگا کے فیس ریویل کروں گا باس بہت عالی روستنگ کرتے ہو لیکن بہت ڈیز بعد آپ کی ویڈیو آتی ہیں لیو یو ہو گیا اس بات پہ ویڈیو کے لیٹ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بیزی بندہ ہوں مطلب اپنی سافر کمپنی ہے تو اور بہت سے کام ہے جو وہ مینج کرنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے لیٹ آتی ہے ویڈیو آپ کی ایج کیا ہے اور وائز آپ کا ریل ہے کہ ایڈیڈ ہے ایج تو میں نے بتا دیا اور وائز جو ہے وہ میری بلکل ریل ہے مطلب کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے آپ بے شک مجھے فیس بک پہ یا انسٹرگرام پہ میسیج کرنا میں آپ کو وائز میسیج میں ریپلائی کر دوں گا برو آپ کہاں سے اور آپ کو گھر سے کوئی ایشو نہیں ہوتا روستنگ پہ اور باید آوے سیم نیم وکاس یار وکاس بھائی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے اپنے موں سے اپنا نام لینا یار وکاس بھائی بات یہ ہے کہ میرے گھر والے میری ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں برو ایک ویڈیو بلاول پر بنا دو پلیز یار میں اب بلاول پر کیا ویڈیو بنا ہوں آپ کا کمنٹ پڑھنے کے بعد میری کامپینٹ آنگ رہی ہیں میں کیا ویڈیو بنا سکتا ہوں یار اس پر فیس ریویل کیوں نہیں کر رہے اور دوسرا سوال کے کدھر رہتے ہوں love from اسلام آباد love you more فیس ریویل کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا وہ میں نے بتا لیا کہ میں ڈسٹرک گجرات میں رہتا ہوں آپ نے کمپیوٹر سیٹ اپ پر کتنا حرچہ کیا یار کمپیوٹر سیٹ اپ پر کوئی حاصل اتنا حرچہ نہیں کیا یار لائک میں نے یوٹیوب کے لیے نہیں کیا یار میرے پاس کوئی اتنا مہنگا کمپیوٹر نہیں ہے میں ایک سافٹر انجینئر ہوں اس لحاظ سے ایک اچھا کمپیوٹر جو ساٹھ ستر ہزار کا میں نے بنوا کے رکھا ہوا لائک وہ تب بنایا تھا جب میں نے فری لانسنگ شروع کی تھی فیس بوک گروپس میں پانچ پانچ سو کے لوگو بنا کے دینا یا تھامنیلز بنا کے دیا کرتا تھا اور اس کے بعد پیسے ہی کٹھے کر کے تو آپ کے بھائی نے ایک کمپیوٹر لے کے رکھا ہوا ہے لائف کا امبارنس مومنٹ بتاؤ یار امبارنس مومنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ایک اکسائٹیڈ مومنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب پہلی دفعہ ایک فین آکے مجھے ملا تھا یار سینئر کے آج سے نا تقریباً تین یا چار سال پہلے میرے دوست کے پاس ایک لڑکا پڑتا تھا اور وہ مجھے بھی جانتا تھا مطلب اتنا زیادہ نہیں لیکن میرے دوست کے تھوڑے مجھے جانتا تھا تو جب میں نے روستنگ شروع کینا تو اس نے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کا لنک شیئر کیا ہوا تھا تو مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ بندہ میری یوٹیوب ویڈیوز دیکھتا ہے یار اسی طرح کچھ مہینے پہلے میں اور میرا دوست نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے باہر کھڑے اپنے تیسرے دوست کے انتظار کر رہے تھے تو اتنے میں نے ایک لڑکا آتا ہے وہ آ کے میرے سے اسلام لیتا ہے اور پھر مجھے اقدام سے کہتا ہے کہ یار وقاس بھئی ام یور بگ فین تو وہ جو مومنٹ تھا میں وہ ورلڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تو اس نے جو جب پھر ڈال کے مجھے کہا نا کہ بھئی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں تو قسم سے مزا آ گیا تھا کس کو دیکھ کر موٹیویشن ملتی ہے یار شروع شروع میں جب میں نے روستنگ سٹار کی تھی یار آج سے جب میں نے یوٹیوب جرنی سٹار کیا تھا تو تب میں ڈکی سے امپریس تھا مطلب اس والے پرانے ڈکی سے آج والے ڈکی سے نہیں تو جو روستنگ کی موٹیویشن تھی وہ بھی ڈکی سے ہی ملی تھی میں نے جب پہلا یوٹیوب چینل بنایا تھا تو وہ روستنگ کی تھا اس کے بعد پھر میں نے وائنز بنائی پرینکز بنائی ولاگز بھی بنائی انٹرویوز بھی کیے لیکن کوئی چینل نہیں چلا تو یہ ایک لمبی کہانی ہے یہ آپ کو پھر کسی دن سنائیں گے لیکن موٹیویشن تب مجھے ڈکی سے ہی ملی تھی اور پھر جب میں نے روستنگ شروع کی ان سب کاموں کے بعد اس پر ریسپانس آنا شروع ہو گیا تو مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہے بس ہندوستانی باؤ کو روست کرو یار ہندوستانی باؤ کو روست کرنے کا میں نے سوچا ہے کافی دفعہ سوچا ہے لیکن اس کو روست کرنے کے لیے کنٹنٹ ہی نہیں ملتا مطلب اس کی دو چار ویڈیوز جن میں وہ ماں بہن کی گالی نکال رہے بس اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے مطلب روست کرنے کے لیے کوئی کنٹنٹ چاہیے ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں دیکھو میں نے نا آج سے تقریباً پانچ سال پہلے یوٹیوب سٹارڈ کیا تھا اور روستنگ سے ہی کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ چینل سسپنڈ ہو گیا یوٹیوب کی ترمند کنڈیشن اس کے بارے میں نہیں تھا پتا پھر آہستہ آہستہ میں نے سیکھا پھر میں نے وائنز بنائی پرینکس بنائے ویلاغز بھی بنائے اور انٹرویوز بھی کیے لیکن ان میں سے کوئی چینل بھی نہیں چلا اور ہر چینل کے نا چلنے کے پیچھے ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے تو وہ پھر کبھی ہم آپ کو سنائیں گے اس کے بعد میں نے روستنگ شروع کی اس چینل پر اور یہ چینل آپ کے سامنے ہے فیس ریویل تو یار فیس ریویل کریں گے انشاءاللہ ابھی تک تو میں نے یہی سوچا کہ ہم ہنڈرڈ کے ہونے پہ کریں گے اب اگر قسمت میں ہوئے تو ٹھیک ہے اگر نہ ہوئے تو دیکھتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ساری زنگی فیس ریویل نہ بھی کروں آپ کی سٹیڈیز تو یار میں نے بیچریل ان کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے اپنی لائف کی سب سے پہلی گل فرنڈ کا نام بتاؤ یا میری طرح ابھی تک سنگل ہو جار جو سب سے پہلی میری گل فرنڈ تھی اس کا نام چھوڑو تو میں آپ کو اس کے ساتھ جو سین تھا میرا وہ بتاتا ہوں یار اتنا کلمبہ سین چلا نہیں تھا لیکن سین یہ ہے کہ وہ ہمارے محلے کی تھی اب تو پتہ نہیں کدھر ہے لیکن ہمارے محلے کی تھی تو وہ ہم ہاتھ کے ذریعے بات کیا کرتے تھے تب موبائل فونز ہوتے نہیں تھے تو دو چار دفعہ ہاتھ اس نے پھینکا میں نے پھینکا میں اب ہاتھ پھینکتا تھا پتھر کے اوپر ہاتھ کو لپیڑ کے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے گلی میں پھینک دیتی تو میں جا کے اٹھا لیتا تھا لیکن سینئی ہوا کہ ایک دن میں نے پتھر کے اوپر ہاتھ کو لپیڑ کرنا پھینکا تو پتھر تو چلا گیا لیکن ہاتھ وہیں کا وہیں اور پتھر سیدھا جا کے اس کی دادی امہ کے سر میں لگا کیونکہ سردیوں کے دن تھے اور وہ چھت پہ دوب لگوارے تھے تو وہ جب اس کی دادی کے سر میں لگا تو اس کے بعد پھر کبھی بات نہیں ہوئی بھئی بھائی جن اتنی اچھی روستنگ کیسے کر لیتے ہو لیو بھائی لیو ٹو ہو گیا میری جان لیکن روستنگ بس پتہ نہیں یار کیسے ہو جاتی ہے مجھے حدنی پتہ چلتا اچھا بھائی یو اگینسٹ انڈین روستر یار دیکھو میں انڈین روستر کے حلاف بلکل بھی نہیں ہوں انڈینز نے نا کچھ زیادہ اٹھایا ہوئے مطلب کچھ روسترز کو لائک کیری مناتی ہو گیا اس کے بعد اگر آپ آر جے رونک اور ایلوش یادف کی بات کرتے ہو تو وہ جب ہمارے کنٹری کے بارے میں بولیں گے تو یار ہم بھی تو آگے سے جواب دیں گے اس میں وہ کوئی اتنا حلاف ہونے والی بات نہیں ہے آپ نے اس چینل سے پہلے کتنے اور چینلز سٹارڈ کیے تھے اس کا جواب میں نے دے دیا ہوئے اور آپ گیمنگ چینل کھولو گے فیوچر میں ہاں یار سوچا تو ہوئے لیکن گیمنگ آتی نہیں ہے میری جتنی بھی گیم پلے ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں نو کپی ریٹ یوٹیوب چینلز سے اٹھا کے اپلوڈ کرتا ہوں تو میری اپنی گیمنگ نہیں ہوتی نیچے کمنٹس آرہ ہوتے ہیں تجھے کھیلنے نہیں آتا مجھے واقعی میں نہیں کھیلنا ہوتا لیکن وہ جو گیم پلے میں کھیل رہا ہوتا ہے وہ میرے سے ہزار گناہ بہتر کھیل رہا ہوتا ہے ابھی تو یاد نہیں ہے کہ کون تھا پہلا کرش لیکن اب مجھے اتنا پتا کہ اب میرا کرش وہ نہیں ہے آپ نے رات کو کیا کھایا تھا اور کھانے کے بعد حاجت اسی وقت محسوس ہوئی یا اگلی صبح رات کو پتہ نہیں کیا کھایا تھا ابھی تو یہ رمضان کا سیزن ہے اور رات کو کھانے کے بعد مجھے اسی وقت حاجت محسوس نہیں ہوتی صبح جا کے ہوتی ہے میرا ریال نیم وقاس مرزی ہے سٹوری آف یور یونیورسٹی لائف کسی ٹیچر کے اٹھائے ہیں نمبر کے لیے کبھی یونیورسٹی لائف یار نمبر کے لیے اٹھائے کبھی نہیں لیکن ہاں آپ کے بھائی کا رول نمبر ون ہوتا تھا اور آپ کا بھائی نمبر ون چیر پہ بیٹھ کے چٹنگ کرتا تھا مطلب ساری ڈگری ہی چٹنگ کر کے میں نے لیا مطلب ہر سبجکٹ میں میں چٹنگ کرتا تھا ایک دو دفعہ پکڑائی بھی آ گیا تھا لیکن آپ کے بھائی نے گیم کر لی تھی آڈیو ریکارڈنگ اور اڈیٹنگ پروسس یار دیکھو آڈیو ریکارڈنگ میں اڈابی اڈیشن میں کرتا ہوں اور اڈیٹنگ جو ہے میں اڈابی پریمیم پرو میں کرتا ہوں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیڈ سافٹوئر ہے تو یار کوئی پیڈ پوڑ والا سین نہیں ہے میرے بھائی گیٹ انٹو پی سی ڈاٹ کام پہ جاؤ اور جو انسا مرضی سافٹوئر ہے کہ میرا دل ہے ڈکی کا روست کرنے کا لیکن اس سے ہم پرمیشن لیں گے کیونکہ ایک بڑا یوٹیوبر ہے تو پرمیشن لینا بنتا ہے ایک طریقہ کار ہے اس کا دیکھیں گے اگر ڈکی نے ہمیں رسپانس کیا تو ہم اس کو روست کریں گے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی سچ میں کامپینٹ ٹانگ گئی ہوں پلیز شیئر دا سٹوری یار کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے جب نکل کرتے ہوئے پکڑائی آئی تھی تو ایک دفعہ کامپینٹ ٹانگ گئی تھی کہ بھئی اب تو یہاں سے یونیورسٹی سے انہوں نے نکال ہی دینا ہے لیکن پھر بھی اس وقت ایک دو ٹیچرز کے ساتھ لگائی ہوئی تھی تو وہ ایک دو ٹیچرز نے بچا لیا وزٹ پشاور یار میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ لاسٹ منت پلین بنایا تھا جانے کا سارا پلین تیار تھا واللہ اللہ کی قسم سب کچھ ریڈی تھا لیکن ایڈی انڈ آپ کو پتا ہے کہ ایک دن پہلے بلاسٹ ہو گیا تھا وہ مسجد میں پشاور میں تو پھر اس کے بعد گھر والوں نے کہا کہ بیٹا آرام سے گھر بیٹھ جو ڈکی کو کیوں نشانہ بنایا ہے ڈریکٹ بول دیتے ہیں ڈکی ٹکٹوکرز کے ساتھ بلاگ بناتا ہے پہلے ان کو روست کرتا تھا یار ڈریکٹ بولنے میں وہ مزا نہیں ہے جو پردے میں بات کرنے کا مزا ہوتا ہے برو ایک اچھا پی سی جو گیمنگ اور اڈیٹنگ کے لیے ہو کتنے کا آئے گا اور آپ کا ایکسپریئنس بائی داوے بگ فین یار جانی دیکھو میرے نالج کی مطابق دو سے ڈائل آکا ایک اچھا گیمنگ پی سی آتا ہے اور اڈیٹنگ کے لیے آپ آئی فیفت جنریشن یا فور جنریشن لے لو وہ بھی کام دے گا مطلب میرے پاس آئی فیف ہی پڑا ہوئے فور جنریشن میں اسی پر اڈیٹنگ کرتا ہوں آپ روستنگ سے پہلے کیا بننا چاہتے تھے یار میں روستنگ سے پہلے ویلاغنگ کرنا چاہتا تھا لیکن میرے سے وہ فیکنس آ نہیں تھی ری مطلب ویلاغز بنانے کے لیے کبھی کبھی آپ کو فیک بننا پڑتا ہے تو وہ میرے سے فیکنس آ نہیں تھی ری تو میں نے پھر سوچا کہ ویلاغنگ کو یہ بھی پتہ نہیں صحیح بولتا ہوں کہ نہیں لیکن سرائکی آئی لوف سرائکی سنیپ چیٹ والوں کی باری کب بائے گی یار سنیپ چیٹ والوں کی باری بھی آ جائے گی اس میں نا میرے بہت سے دوست بھی رگڑے جائیں گے میں سیکنڈ یئر میں ہوں اس کے بعد کیا کروں یار سیکنڈ یئر کے بعد کوئی بھی سکلز سیکھ لو تیکنالوجی سے ریلیونٹ ویڈیو ڈیٹنگ سیکھ لو ایمازان ویڈیوال ایسسٹنٹ سیکھ لو شاپی بھے سیکھ لو ورلڈ بھے سیکھ لو کوئی بھی سکل سیکھ لو اور پھر فائیور پہ آ کے فریلینسنگ کرو اور لوگوں کو باہر فارنرز کو اپنی سرویسیز دو اور ڈالرز کماؤ گالیاں اور ڈبل میننگ باتوں سے آپ کی فیملی کچھ نہیں کہتی آپ یار دیکھو گالیاں تو میری ویڈیو میں اتنی ہوتی نہیں کبھی کبار ایک دو ہوں گی کسی انڈیانز کو روست کرتے ہوئے اور رہ گئی بات ڈبل میننگ کی تو ڈبل میننگ سمجھ ہی نہیں آتی یار ہر کسی کو تو نہیں سمجھ آتی مطلب کچھ کچھ حرامیوں کو سمجھ آتی ہے ایمی فیوریٹ یوٹیوبر جس سے آپ انسپیرڈ ہوئے ہو یار تمور صلاح الدین مورو اس مائی فیوریٹ یوٹیوبر لیکن انسپیریشن اور ہے بات تمور صلاح الدین مورو برو کیا آپ ایک ٹاپر تھے سکول میں بھائی نہیں ایک نمبر کا نلائک آدمی تھا میں سکول میں تو تھے ٹاپر سکول میں زیادہ تھا ٹاپر ہی ہوتے ہیں لیکن یونیورسٹی اور کالج میں جا کے آپ کا بھائی بلکل ہی نلائک تھا مطلب نکل کر کے یہاں تک پہنچیں ہیں اپنا مکھڑا دکھاؤ مجھے لگتا ہے آپ وکار زکا جیسے لگتے ہو گے تو یار ویڈیو بہت زیادہ لیندھی ہو چکیا جن لوگوں کے کوششنز رہ گئے وہ ہم پارٹ ٹو میں کریں گے تو یار آج کے لئے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بل آئیکن کو بھی دبا دو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں